اسلام علیکم ناظرین الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساشد رانا آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز پر روس نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں یوکرین کے تین جنگی تیاریں تباہ کر دیئے روس کی وزارت اعتفاق کے ترجمان یوکرین کے دو میک 29 لڑاکہ تیاروں کو عوامی جمہوریہ دونیتسک میں اولیام فکا اور خرسن ریجن میں میرو لہبوکا کے قریب مار گرائے گیا جبکہ تیسرا تیارہ خرسن ریجن میں تباہ کیا گیا مودی سرکار نے پلواما اور راجوڑی میں شرمناک حضیمت کے بعد ایک اور ڈراما کرنے کی سازش تیار کر لی فروری 2019 کے دوران پاک فضائیہ کے ہاتھوں زلت آمیز شکست کے بعد اپنی سلائیتوں کو جانچنے کے لیے بھارتی فضائیہ کے جنگی مشکوں کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے اطارے یورو پول نے ڈارک ویب پر منشات سمیت دیگر غیر قانونی اشیاء کی تجارت کرنے والے تین سو کے قریب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے کینیا میں بھوک سے خود کشی کرنے والے ایک سو نو پیروکاروں کی موت کے ذمہ دار مقامی خود ساکتہ پادری اطالت میں بیش ہو گئے الجزیرہ نیوز کے مطابق پادری پال انتھنگ منکنری نے اپنے پیروکاروں سے بھوکے مرنے پر چندت کا عوضہ کیا تھا جس پر عمل کر کے کئی افراد کی موت ہو گئی تھی ویبرنٹ کلر سے بنے ہر گھر سٹائلش بیل گلاسٹو ریفریجریٹر پریزم سیریز یور سٹائل یور ریفلیکشن بیل چینج یور لائف ویلکم بیک یہ تھی آپ تک کی انٹرنیشنل ہیڈلائنز اب ایک نظر ڈالیں علاقائی ہیڈلائنز پر بہاول نگر سے حافظ زہیر احمد کے مطابق بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں کے تھانہ سٹی بیٹ ویزن کی حدود میں تضاب کرتی کا واقعہ نوہی علاقے اقبال نگر میں نو سالہ بچے کے چہرے پر تضاب پھینک دیا گیا جس کی وجہ سے بچے کا چہرہ متاثر متاثرہ بچے کو تشویشناک حالت میں ٹی اچ کیو ہسپتال چشتیاں منتقل کر دیا گیا پولیس اسٹیشن سٹی بیٹ ویزن نے ملزم کو گرفتار کر کے مغتمہ درج کر لیا جہانیہ سے محمد شریف تونسویک کے مطابق جہانیہ پریس کلب میں عالمی جوم ازادی صحافت کے حوالے سے فریلی نکالی گئی ازادی صحافت ریلی میں ستر پریس کلب خالی شریف گچر اور سینئر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی فریلی کے شرکاں نے پلیکارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن میں صحافیوں کے حق میں نارے درج تھے سکھر سے یوم ازادی صحافت کو شہید عرش شریف سے منصوب کیا ہے وی آڈی سے ملک تاہیر حسین کے مطابق بورے والا ٹریفک پولیس اور سیکرٹی آر ٹی اے کی جانب سے گیس لنڈر نصب شدہ ویگنوں کی پکڑ دھکڑ پر بورے والا کے ٹرانسپورٹرز ہائی ایس انتظامیہ ٹائیورز اور اٹھا مالخان کی جانب سے کالج روڈ پریس کلب کے سامنے تجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کے گیس لنڈر کی پولیس ایلکار ناچائز طریقے سے ٹرانسپورٹرز حضرات کو بھاری چرمانے اور گاڑیاں بند کر رہے ہیں اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.alchaziranews.tv پیل گھر لاؤ پرفیکٹ ویڈنگ مناؤ پیل گھر لاؤ